موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں چکن فجیتہ پیزا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت آسان اور بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ بھی دل جیت لیں گے اور آپ کو کہیں بہار کے پیزا کھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور گھر میں ہی آسان طریقوں سے آپ پیزا بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میری پیاری بہن نے مستشیئ کی ہے تو اس ریسپی کے ذریعے آپ جائے وہ اپنے بچوں کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چار کب میدہ لینا ہے میدہ ہم چھان کے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ریشیو نائن ریگولر سائز ویزا کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چار ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ یوز کرنا ہے اور یہ ہمیشہ فریشی لینی چاہیے تاکہ پیزا کے جٹو ہے وہ اچھے سے رائز ہو سکے چار ٹی سپون کے قریب ہم نے نمک لیا ہے اور چار ٹی سپون کے قریب ہم نے شگر استعمال کی ہے بہت آسان اور بہت ہی مزیداری ریسپی ہے اب ہم نے اس کو بہت آسان طریقے سے اس کی دو تیار کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک کپ کے قریب ملک لیا ہے ہاف کپ کے قریب وارٹر لیا ہے اور نمک اور شگر لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک مشین کے اندر ایٹ کر دینا ہے تاکہ ہم اس کا ایک اچھا سا جہے وہ بیٹر تیار کر سکے دو تیار کر سکے چار ٹی سپون کے قریب آئل ایٹ کرنا ہے اور پانی جہے وہ بہت آرام آرام سے آپ کو ایٹ کرنا ہے جب بھی آپ کو ریکوائیڈ ہو تب آپ پانی ایٹ کریں گے ملک ہم نے لینا ہے وروم ٹیمپرچر پر ون کپ اور سالٹ اور شگر ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور تمام چیزوں کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ دو کی اچھی سی کنسسٹینسی آپ کو حاصل نہ ہو سکے آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کریں یہ دیکھیں کتنے مزیدار طریقے سے آپ نے دو بھی تیار کر لی ہے پھر ہم نے آئل لگایا ہے ہاتھ پہ اور اس کے بعد ہم نے مزید اس کو گوندنا ہے تاکہ سوپ سی دو ہماری مل جائے اور اس کو ہم نے کلنگ شیٹ پہ ریپ کر دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ائر بابلز نہ آسکے اور یہ اچھے سے رائز ہو سکے اور اس کو گرم جگہ پہ آپ کو رکھ دینا ہے دھک کے تاکہ اس کا پروسس بہت اچھے سے ہو سکے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے دو رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کے پروسس پہ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزیدار ریسیپیز آپ کے یوٹیوب چینلز پہ فوراں جو ہے وہ نوٹفیکیشن ملے تو آپ کو کیا کرنا ہے میرے چینل کی بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے سبسکر کرنا ہے میرے چینل کو پاوڈر سے بلیک پیپر سے دھنیا پاوڈر سے اور نمک سے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں اور سفرائی کریں اور جب اس کا کلر چینل ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹو ٹیبل سپون اور ساوسز ایڈ کریں گے سویا ساوس چیری ساوس و وینگر اور کیچپ اور اس کے بعد ہم نے چکن تیار کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ میں اس کے بعد ہم نے نائن ایکول سائز پیسز بنانے ہیں پیزا کے ڈو کے اور اس کو ہم نے اتنے پتلا جو ہے اس کو ڈو کو بیلنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے بیک ہو سکے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے آپ اس کو رول کرتے رہیں اور نائن ایکول سائز ریکولر سائز پیزا جو ہے وہ آپ کے اس ریشو سے تیار ہو سکتے ہیں لیجئے اب ہم نے گریس کرنا ہے آئل سے پین کو اور اس کے بعد ہم نے دو کو رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیزا سوس سے جو ہے وہ ٹاپ کرنا ہے اس کے بعد موزویلہ چیز کے ساتھ آپ اس کو ٹاپنگ کریں اور اس کے بعد آپ چکن کے پیسز ایڈ کریں ویجیٹیبلز کے پیسز ایڈ کریں چاہیں آپ آلیفز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو اور آپ اس طرح سے آپ چیزز بہت زیادہ آپ اس کی ٹاپنگ کریں تاکہ ایک چیزی پیزا جو ہے آپ کے انجوائے کر سکیں پیزا جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں سو اب ہم نے اسی طرح سے باقی کے پیزا بھی تیار کر لیے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ ٹاپ کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے ہم اس کو بیک کر سکیں اوپن ہم نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے وانیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ سو ما یوٹیو فیملی آپ لوگوں جے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگ کو کون کون سے پیزا فریور پسند ہیں اور آپ کہاں کے پیزا کھانا پسند کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے تمام پیزا کی ٹاپنگ تیار کر لی ہے تمام پیزا ہمارے تیار ہو چکی ہیں ہم نے چیز بہت اچھے سے اس کو لوڈ کرنا ہے تاکہ چیزی فلیور پیزا میں آئے اور سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں بچوں کو جو جتنا پسند ہے آپ اسے ساپ سے ایڈ کریں اور اگر آپ کے پاس بلیک آلیوز ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ ٹاپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اووین کے اندر 50 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے پری ہیٹڈ اووین ہم نے 180 دکری سندگریٹ پر کر لیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے جو ہے وہ گھر میں یہ چکن فجیتا پیزا ویڈی کیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے تو آج باوہ ہو جائے گی کیونکہ بہت ہی پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کے فوڈ اور یہ آپ بنائیے اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو خوش کیجئے اور گھر میں ہی آپ جو ہے وہ آسان طریقے سے پیزا تیار کر سکیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک اور بہترین ریسیپی کے ساتھ ٹیک کر اللہ حافظ ملیں گے 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 موسیقی